السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سبھی ساتھی خیریت سے ہوں گے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بلند شہر یوپی میں اورنگ آباد اجتماع سے بھی بڑے پیمانے پر اجتماع ہونے جا رہا ہے اس اجتماع کا تعلق مرکز نظام الدین یعنی مولانا سعید سے ہے اجتماع اتنے بڑے پیمانے پر ہے تو نظام بھی بڑے پیمانے پر ہی ہوگا لہٰذا اجتماع سے متعلق مرکز میں جو مشورے ہوئے ہیں اور جو نظام تیپ پایا ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ساتھی اسی حساب سے جا کر خدمات انجام دے سکیں شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ذرا سی تکلیف آپ اپنی انگلیوں کو دیجئے اور اجتماع سے متعلق تمام اپ ڈیٹس کے لیے دا ہیومینٹی چینل ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹفیکشن آن کرنا ہرگز نہ بھولیں چلیے شروع کرتے ہیں اجتماع کا نظام کچھ اس طرح ہے زمین کی صفائی ستھرائی اور ستح کو ہموار کرنے کی ذمہ داری اور اس کام میں ضرورت کی چیزوں کی ذمہ داری بلند شہر کے حصے میں آئی ہے دو کروڑ اسکوائر فٹ میں ٹینٹ لگانے کی ذمہ داری ہلکائے میرٹ کو دی گئی ہے اڑھائی کروڑ اسکوائر فٹ میں بیٹھنے کے لیے فرش کی ذمہ داری ہلکہ کانپور کے حصے میں آئی ہے تین کروڑ اسکوائر فٹ کے ایریے میں پوال کی ذمہ داری ہلکہ نمبر چھے اور ساتھ بلند شہر کو دی گئی ہے وضو خانے کی ذمہ داری لکھنوں والوں کو دی گئی ہے استنجہ خانے اور گسل خانے کی ذمہ داری ہلکہ آزمگڑ کو دی گئی ہے بڑے استنجہ خانے یعنی ٹوائلٹ کی ذمہ داری ہلکہ علاباد کو دی گئی ہے جنریٹر اور لائٹ وغیرہ کی ذمہ داری ہلکہ آگرہ کے حصے میں آئی ہے مائک سسٹم لاوڈ اسپیکرز وغیرہ کی ذمہ داری گورخپور کو دی گئی ہے تشکیل اور ترتیب کے لیے ہر ہلکے سے پانچ پانچ افراد کو لیا گیا ہے دس دس ساتھی ہلکہ میرٹ کے پورے زلے سے لیے گئے ہیں مولانا شریف، مولانا شوکت، بھائی حارون، حافظ منظور صاحب، مفتی اسلم، مفتی مرسلین وغیرہ ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری غازی آباد، مزفر ناغر، ہاپڑ، شاملی کے ساتھیوں کو دی گئی ہے علماء کرام کے قیام اور خدمات کی ذمہ داری ہلکہ مراد آباد کو دی گئی ہے اتر پردیش کے ہر ہلکے سے سال لگائے ہوئے پانچ پانچ علماء خدمات میں لے جائیں گے آزمگڑ سے مفتی جاوید، مفتی اشرف، مولانا کفایت اللہ، مولانا شمیم اور بنارس سے بھی عالم ہوں گے علماء کو اجتماعگاہ تک فری سروس دی جائے گی خاص افراد یعنی محتاج اور معذورین اور سماعت سے محروم کی خدمات جیسے کہ قیام، وزوخانہ اور استنجخانہ کی ذمہ داری سیتا پر کے ساتھی کریں گے فورن یعنی دوسرے ممالک سے آنے والوں کی خدمات مثلا قیام اور ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری بھی بلند شہر والوں کو ہی دی گئی ہے مرکز نظام الدین کے ساتھی اور مولانا سعد کے قیام اور ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری کمال پر والے نبھائیں گے وی آئی پی کیمپ، کھانا اور ڈرائی فوڈ اور چائے وغیرہ کی ذمہ داری حلقہ نمبر چار بلند شہر کو دی گئی ہے سائیکل اور بائیک سٹینڈ اور ان کے ٹکٹس اور لائٹ اور مائک کی ذمہ داری خورجہ سکندر آباد تین حصوں میں باٹی گئی ہے تین طرف فور ویلر اور تھری ویلر کی پارکنگ بھی سکندر آباد خورجہ والے ہی کریں گے آنے اور جانے کا راستہ الگ رکھا جائے گا پورے اجتماع میں بینر اور پوسٹرز کی ذمہ داری حلقہ آزم گڑھ کو سونپی گئی ہے تین حلقوں میں ہوا کی مشین پینچر پانی اور لائٹ کی سہولت کے ساتھ بس پارکنگ کی ذمہ داری غازی آباد اور ہاپڑ وغیرہ کو دی گئی ہے راستہ بنانے والی جماعت حلقہ نمبر ساتھ دریہ پور دعا کے بعد تک پورے اجتماع گاہ کی صفائی تیہا بھائی پورا بلند شہر کے حلقے میں آئی ہے تمام حلقوں میں اور پورے اجتماع میں پانی پہنچانے کی ذمہ داری غازی آباد کے حصے میں آئی ہے کھانے کا گلہ اور ایندھن وغیرہ کی ذمہ داری بلند شہر اور الہباد کو دی گئی ہے مائک کے ساتھ انکوائری آفیس کی ذمہ داری ہاترز اور مارکٹ کی جماعت کی ذمہ داری بلند شہر آرزی مسجدوں کی ذمہ داری بلند شہر حلقہ نمبر آٹھ اسی طرح ٹریفک کی ذمہ داری بہریچ اور بستی کے ساتھیوں کو دی گئی ہے چاروں سمتوں میں میڈیکل کیمپس ڈاکٹرز اور ایمبولنس کی ذمہ داری سہارانپور اور بلند شہر کے ساتھیوں کو دی گئی ہے اجتماعہ کی نگرانی بھی انشاءاللہ بلند شہر والی ہی کریں گے یہ تمام امور وہ ہیں جو مشورے سے تیہ ہوئے ہیں اور مجھ تک پہنچے ہیں ان میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اجتماعہ تو اجتماعہ ہیں تمام اختلافات سے اوپر اٹھ کر سبھی ساتھی خدمات کے لیے اجتماعہ پہنچیں اور اللہ سے دعا کریں استغفار کریں کہ اللہ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا نظام دیکھ کر آپ کے مند میں کیا خیال آ رہا ہے اور یہ بھی بتائیں کہ آپ اجتماعہ میں شرکت کریں گے یا نہیں اور ہاں اگر ان تمام جانکاریوں میں کوئی بھی تبدیلی کی خبر آپ کے پاس ہو یا کوئی نئی خبر اجتماعہ سے متعلق آپ کے پاس ہو وہ کمنٹس میں ضرور لکھ دیں اور کمنٹ میں اجتماع کے لیے ایک دعایہ جملہ لازمی لکھیں اور برائے مہربانی سواب کی نیت سے ہر آدمی اس ویڈیو کو اپنی تمام شوشل پروفائلز پر ضرور شیئر کریں جزاک اللہ خیل دینی و علمی و اصلاحی بیانات نظم و نات و حمد وغیرہ کے لیے ہمارا چینل دہ ہمینٹی ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اپ ڈیٹس سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم و رحمت اللہ مبرکاتہ